اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے یہاں جا آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ٹیڈی بیر جو ہے ماسک پہن کر بیٹھا ہے اور اس کو پہنایا ہے ماسک زینب نے زینب نے اس کو کرونا سے بچانے کی کوشش کر رہی ہیں تو آپ لوگ بھی ماسک پہنیں سینیٹرائزرز کا یوز کریں اور 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 اس کرونا جیسی بیماری کو بڑھنے سے بچائیں جی فرینڈز اب آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جیسے کہ بچوں کے بال ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ رف ہو جاتے ہیں تو اس کا کیا علاج ہے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو اس کے لئے ہمیں یہ ہے مائنڈیز جیسے کہ ہم نے ہیبا کے بال ہوتے میں میں نے آپ کو ہیبا کے بالوں کی کٹنگ کرنا بتائی تھی اور آج ہم یہ ہیبا کے بال کے اوپر ہی اپلائی کریں گے یہ ٹوٹ کا بہت آزمودہ ہے اور ہم بچوں کے پہ بھی جو ہیئرز ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم کوئی کیمیکل وغیرہ نہیں استعمال کر سکتے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ آپ کو فائدہ ہی ہوگا تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کم عمر کی جو بچیاں ہوتی ہیں وہ بغیر کیمیکل کے کیسے ان کے بال بلکل شائنی اور سوفٹ اور بہت اچھے یعنی کے نظر آسکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں لے لوں گی مارنیز یا آپ بالوں کے لیند کے حساب سے لیں گے یہاں میرے پاس ہے یہ میں آپ کو دکھا ہوں سرسوں کا اوئل ہے سرسوں کا اوئل ہے ویسے تو آپ کوئی بھی یعنی کے لے سکتے ہیں آپ یہ والا بھی لے سکتے ہیں کھوپرے کا تیل بھی لے سکتے ہیں اور آپ سرسوں کا تیل بھی لے سکتے ہیں میں یہاں سرسوں کے تیل کا استعمال کروں گے کیونکہ اس کا ریزرٹ مجھے زیادہ اچھا ملتا ہے اسی کے ساتھ یہ ہے مایونیز صرف 2 انگریڈینز کے ساتھ آپ کے بال اور صرف یہ بچوں کے لئے نہیں ہیں یہ بڑے بھی یوز کر سکتے ہیں کسی بھی عمر کی لڑکیاں اسے یوز کر سکتی ہیں اور اس کا ریزرٹ بہت اچھا ملے گا اور ہفتے میں اچھے ریزرٹ کے لئے ہفتے میں اسے دو سے تین دفعہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کی مکسنگ کا طریقہ بتاؤں گے اور بین پھر میں آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ بتاؤں گی یہاں مایونیز لے لیں گے یہ بالوں کے لینڈ کے اکورڈنگ ہوگا کہ آپ کے بالوں کے لینڈ جتنی ہے اس کے حساب سے آپ نے ہی یوز کرنا ہے یہ میں نے مایونیز لے لی اس کے بعد میں اس میں ہی یوز کروں گی سرسوں کا تیل یہ ہاف کپ تھا پہلے ہم تھوڑا سا بچا لیں گے اور اب میں اسے کروں گے مکس اچھی طریقے سے مکس کریں گے کہ مایونیز اور جو ہمارا یہ آئل ہے یہ ایک جان ہو جائے یہ زیکھنٹی پیس اپلائی ہو گیا ہے اور اب ہم اسے لگانے کا طریقہ بتائیں گے کہ آپ کو اسے اپلائی کیس طرح پر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے تھوڑا سا ہیوہ کی بال کے لیے ہیں اور اسے اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ نے یہ مکسر لیا اور اس سے پہلے آپ کپڑوں کے اوپر کوئی بھی ٹاول یا کوئی بھی آپ بھرانا کپڑا دے سکتے ہیں ساکہ یہ کپڑے خراب نہ ہو اور یہاں اوپر سے اپلائی کرتی جاؤں گی اس طرح اپنے پورے بالوں میں تھوڑا سی لیئرنگ کرنی ہے تھوڑا تھوڑا سی بال لے کے اپنے اس طرح اپلائی کرتے جائیں اپلائی کرتی جا رہی ہوں تھوڑا 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 سی بال لے کر اس طرح سے اس طرح پھر اس طرح آپ نے اپنے فنگرز اس میں سے گزارنی ہے تاکہ یہ اچھی طریقے سے اندر تک لگ جائے اب ہم آپ کو کمپلیٹ کر کے بتاتے ہیں جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں گے میں نے اپلائی کر لیا ہی با کے بالوں میں اور اس کے بعد کتنے اچھی طریقے سے اپلائی کرنا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک ایک بال ایک ایک بال میں جو ہے میں نے اوائل لگایا ہوا ہے اچھی طریقے سے اوائل اور وائنیز کو اور نیچے سے بھی آپ اس طرح سے فنگرز لے آئیں گے تاکہ اندر تک یہ اچھی طرح سے جازب ہو جائے اور اس کا اپلائی ٹیمیں ہے وائن اور یعنی کہ آپ نے ایک گھنٹا اس کو لگا کے رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سر واش کر لینا ہے نورمل شیمپو سے تو جس طرح سے ہم اوائل نکالتے ہیں بالوں سے اسی طرح سے آپ نے واش کرنا ہے تو ہم جب اس کا سر دھلوائیں گے ہی با کا اور اس کے بعد آپ کو ہم دکھائیں گے بال ڈرائی کر کے کہ کتنا فرق آیا ہے ہی با کے بالوں میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہی با کے بال واش ہو گئے ہیں واش ہونے کے بعد ہم نے کام کر لیا ہے اور ابھی سے ہی با کے بالوں میں کتنا زبردست یعنی کہ فرسٹ اپلائی سے ہی ہی با کے بالوں میں کتنی اچھی شائن آ رہی ہے اور جو رف ہو رہے تھے ہی با کے بال وہ کافی حد تک کم ہو چکے ہیں اور یہ نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو بہت بہت اچھے اور سوفٹ اور شائنی بال صرف بچے ہی نہیں بڑے بھی اسے اپلائی کر سکتے ہیں اور بہت اچھا اس کا ریسپونس آتا ہے بہت اچھا اس کا ریزرٹ آتا ہے اور اس کے اچھے ریزرٹ کے لیے آپ کو اسے ہفتے میں دو دفعہ لازمی یوز کرنا ہے اور آپ کوئی بھی کیمیکل بغیرہ کوئی بھی ایسے پروٹینز کے ٹریٹمنٹ لینا چھوڑ دیں کوئی فائدہ نہیں ہے یہ سب بیکار ہے اور آپ صرف یہ اپلائی کر دیکھیں ہفتے میں دو دفعہ آپ کو ریزرٹ کا پتہ چلے گا کہ کتنا اچھا ہے اسی کے ساتھ آگلے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ پیس